الحمدللہ جی ابھی ہم اپنے کام کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے آپ یہاں کی گلگت کے لوگوں کی صفائی کا میار چیک کریں اس صبح صبح کے وقت یہاں سے گزر رہے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں کے لوگ بہت ساف ستھ رہے ہیں اپنے گلیاں محلے علاقے کو بہت ساف رکھتے ہیں یہ ذرا چیک کریں یہ ذرا چیک کریں سفائی چیک کریں ہریالی اور صفائی ماشاءاللہ بہت زبردہ سے یہاں پہ انار ہر گھر میں تقریبا لگے ہوئے اور انگور کی پیلیں بھی ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں چیک کریں انار ماشاءاللہ یہاں پہ ہمیں آئے ہوئے آج ماشاءاللہ سے سات دن ہو گئے ہیں تو ان سات دنوں میں ہم نے اس علاقے میں ماشاءاللہ ہر طرف سفائی اور خوشحالی دیکھی ہے اللہ ان لوگوں کو اور مزید ترقی دے تو ان میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ سب سے بہترین صرف سفائی ہے کہ یہاں پہ سفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں آج ہم لوگ وہاں پہ کام مری جگہ پہ آپ کو دکھائیں گے پیلنگ بنانے کا طریقہ کھڑکیوں میں پیلنگ لگانے کا طریقہ یہ ہم آگئے جی نگر روڈ پہ یہ نگر روڈ کا کام جاری ہے جی اب آپ کو کام پہ پہنچ کے انشاءاللہ چیک کرواتے ہیں جی یہاں پہ ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہوگا ہے جی یہ بیلڈنگ بنائی ہے بندے نے یہ نگر روڈ ہے جی اور یہاں پہ شہتوت کے اور کیکر کے درخت بہت زیادہ ہیں جی یہاں پہ پاپولر سفیدہ اور آسمان آج بھی ماشاءاللہ ساس اتھرائے جی روزانہ کی طرح مکعی بھی لگی ہوئی ہے کسی طرح انشاءاللہ سٹے نکال کے کھاتے ہیں جی ان کے ساتھ کے چلیں اندر آپ کو کام چیک کرواتے ہیں جی تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں جی اپنی ورکشاپ میں کام والے جگہ پہ ہم نے ورکشاپ سیٹ کی ہوئی ہے تو ان کھڑکیوں کے اندر ہم نے پیلنگ کرنی ہے جی اس جگہ پہ یہ جو خالی جگہ ہے یہاں پہ پیلنگ کریں گے ہم تو پیلنگ بنانے سے لے کے لگانے تک کا مکمل طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا جی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے جی تو اس کے لئے پیلنگ کا ہم نے کچھ سمان تیار کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھے انچی اور چار انچی کی چپٹیاں تیار کی گئی ہیں جی یہاں پہ کیونکہ لکڑی کافی مہنگی ہے تو یہاں پہ سفیدہ جسے ہم دیسی جبان میں سفیدہ کہتے ہیں پاپولر اس کا استعمال کیا جاتا ہے جی زیادہ تو ان لکڑیوں کے کٹائی کا جو طریقہ ہے وہ مکمل میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لئے کیا چیز ضرورت ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ رف لکڑیوں کی کٹائی کر لینی ہوتی ایک سائیڈ سے ایک سائیڈ گنیے میں کٹ کے ہم نے رکھ لینی ہے اس کی کٹائی کے لئے ہم نے یہ ایک کٹر فٹ کیا ہوگا جی ٹیبل کے نیچے آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ چھوٹا ہینڈ کٹر ہے جی پانچ انچ بلیڈ والا تو اس کو ہم نے اڈے پہ فٹ کر کے اس کے لئے یہ تھل تیار کی ہوئی ہے جی ایک اس تھل کے ذریعے ہم پھٹیوں کی کٹائی کا عمل یہ چیک کریں یہ پورے سائز میں اس کی میں نے مکمل ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے جی اس کا لینک اس کے ساتھ ہی میں شیئر کر دوں گا یہ کٹائی کے لئے یہ تھل استعمال کی جاتے ہیں اس کے بعد یہاں سے کٹائی مارنے کے بعد یہ ہم نے ایک روٹر فٹ کیا ہوئے اس میں اس کی فٹنگ کا مکمل طریقہ میں پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا چکا ہوں وہی طریقہ ہے یہ روٹر کی فٹنگ یہ آپ پہ کی ہوئی ہے جی ہم نے اس کے ذریعے ہم اس کی لاپیں وغیرہ لگاتے ہیں جی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ سادھی فٹی ہے اور اس کی دوروں سائیڈیں لاپیں ماری ہوئی ہیں جی ان کو لاپیں کہا جاتا ہے جی لاپ بھی کہتے ہیں اور لاپیں بھی کہتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے ان میں کیلے نگاتا ہے جی تو اس کا کل پراسس اس طرح سے ہے کہ ہم تین بندے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایک بندہ ہمارا اسکٹر پہ کھڑا ہے کٹائی کر رہے ہیں اور میں خود وہاں پہ بیٹھ کے روٹر لگا رہا ہوں اور ایک بھائی یہاں پہ بیٹھ کے کیلے نگا رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے اٹھا کے تو ان کھڑکیوں میں فٹنگ شروع کر دینی ہے جی دروازوں کی مکمل ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی چیک کیا تھا اپنے کام وہ یہ مکمل ہے ہمارے کام یہ دروازوں کی پیلنگ ہم نے مکمل کی تھی تو اسی طرح سے آج ہم کھڑکیوں کی پیلنگ کے کام شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا تو خیر خریت سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے جی اور آنے والے تین چار دنوں میں اس کام کا ہم فائنل کر لیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیں جی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد علتہ حسین اسلام علیکم